اسکار آپ دیکھ رہے ہیں سوہ دیش خبر میں ہوں آپ کے ساتھ قوت آتھپلیال اور شو کی شروعات کریں گے یہاں پر بازار تجوری خبروں کے ساتھ جہاں پر بازار آخری کاروباری گھنٹے میں آج دھارا شائی ہو گیا اس کے پیچھے اہم بجے رہی ہے روس کے ودیش منتری کا بیان جس میں یوکرین کے خلاف سینیو آپریشن کے نئے فیز کو شروع کرنے کی بات کہی گئی ہے اس بیان سے بازار میں خلبل ہی مچ گئی ہے یورپین بازاروں کے بعد بھارتیو بازار میں بھی تیز بکوالی دیکھنے کو ملی ہے نفٹی قریب سوہ پرسنٹ ٹوٹ کر بند ہوا ہے بازار کا پورا ایکشن ہماری سہیوگی مانسید دوے دے رہی ہیں بازار کو دو حصوں میں آج باتنا ہوگا کیونکہ بازار فرسٹ ہاف میں بہترین طریقے سے ریکاور کرتا دکھا اور سیکنڈ ہاف میں جو بھی ریکاوری تھی جو بھی گینز تھے وہ سارے واش آؤٹ ہوتے ہوئے دکھیں بھاری بکوالی کا دباؤ آج کے سترم میں ہم نے دیکھا دے کہ بازار پچھلے چار سیشن سے بکوالی جیل رہا تھا لیکن آج شوک زیادہ اس لیے لگا کیونکہ شروعات میں بازار نے ایک بار پرفارم کرنے کی کوشش کی اور پرفارمنس دکھانے کے بعد بھاری بکوالی کا دباؤ یہاں پر دکھا دیا پندرہ مارچ کے بعد نفٹی سترہ ہزار کے نیچے بند ہوتا ہوا دکھا ہے کافی گراؤٹ یہاں پر تمام انڈیکس تمام پاکٹس میں دیکھنے کو ملی اس بیچ کچھ گینرز جو کی بازار کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں دیکھے ICICI Bank, Apollo Hospital, Cole India, Reliance جیسے کاؤنٹرز رہے ہیں جہاں پر تیزی ضرور دیکھنے کو ملی بکوالی کا دباؤ کہاں پر دکھا HDFC, HDFC Life, SBI Life, Tata Consumer جیسے سٹاکس تھے جو کی بھاری گراؤٹ آج کے سترمیں دکھا رہے تھے mid cap کے گینرز کی اگر بات کریں کچھ تمام سٹاکس تھے افکوالی کا دباؤ IT سپیس میں لگاتار ہم دیکھ ہی رہے ہیں مائنٹری کے کاؤنٹر, ادانی, ٹوٹل گیاس, A.B. Capital, R.B.L. Bank یہ سب سے زیادہ گراؤٹ جیل رہے تھے mid cap انڈیکس میں top losing candidates of mid caps یہ یہاں پر نظر آتے ہوئے دیکھیں سیکٹر سپیسیفک گیننگ مومنٹم کہیں پر بھی نہیں تھا بکوالی ہی بکوالی جہاں پر نفٹی FMCG سپیس کریب 3% تک ٹوٹتا ہوا دیکھا اس کے بعد IT جو کی لگاتار گراؤٹ دیکھ رہا ہے آج بھی اس میں گراؤٹ جاری رہی ساتھی financial services, فارما, private bank, space, automobile ہر طرف گراؤٹ ہی گراؤٹ ہاوی ہوتی ہو major sectors جہاں پر سب سے زیادہ بکوالی کا دباب دیکھنے کو ملا final closing جب ہمارے سامنے آئی تو وہ بھی چوک آنے والی تھی کیونکہ ایک ساتھ بازار نے اتنی زیادہ گراؤٹ دکھا دی آخری کچھ گھنٹوں میں ہی اور بھاری بکوالی کے ساتھ لگاتار پانچ ہوئے دن بازار میں کمزوری 16,958 کے لیولز پر نفٹی میں بانگ نفٹی میں بھاری گراؤٹ وہیں سینسیکس اور mid cap space بھی بری طرح سے پٹتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے ہی close ہوئے